اعوذ باللہ من شیطان و وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللہ زید عابد و عمل صالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر صدق اللہ العظیم مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص رہتے تھے کہ جب وہ آپس میں بلتے تو اس وقت تک جدادہ ہوتے تھے جب تک ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص کے صاحب نے صورت العصر پانڈ نالے اس کو دیکھتے ہوئے امام شافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرماتے ہیں کہ جب تک اگر انسان تمام انسان اسی صورت میں غور و فکر کرنا شروع کر دے تو یہی صورت دین و آخرت کی بہتری کے لئے استعمال ہو سکتی ہے تمام انسان بہتر ہو سکتے ہیں دین میں بہتری آ سکتی ہے کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی زمان کے تمام لوگ جو ہیں اس دنیا میں وہ تمام خسارے میں ہیں صرف اس خسارے سے وہی لوگ بات سکتے ہیں جو چار چیزوں پر یقین رکھتے ہیں ایمان نیک آمال اور لوگوں کو صبر اور نیک آمال کی وسیعت حق کی وسیعت یہ چار چیزیں اگر لوگوں میں آ جائیں تو وہ دنیا کے لئے ایک بہت بڑا نمونہ ثابت ہو سکتے ہیں اس صورت کا ترجمہ ہے قسم ہے زمانے کی جو لوگ خسارے میں ہیں تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک آمال کیے اور لوگوں کو آپس میں حق اور زبر کی وسیعت کی سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بڑا عظیم ہے موسیقی موسیقی